بسم اللہ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی و صحابی اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاخدتن من لسانی و فوقولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیر برن سسٹرز اور ایک دفعہ پہر خوش آمدید ہمارا یہ سپیشل پروگرام جس میں ہم قرآن تفسیر کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر تیسویں پارے کی اور آج ہم صورت شمس کور کریں گے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے یہ سیشن سٹارٹ کیا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا کوئی کنیکشن پرابلم ہو گئے تھا جس کی ویسے ہمیں یہ سیشن کو دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اب جو معاملہ ہے وہ بالکل سمودلی چلے تو میں نے صرف ایک منٹ کی بات کی تھی جس کے بعد کنیکشن کا پرابلم ہوا تو میں دورا دیتا ہوں جو کچھ میں نے کہا تھا تاکہ جو بھی ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو بھی بات معلوم ہو جائے تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ صورت شمس ہے اور صورت شمس جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے جو کہ ارلی مکن پیریڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازل ہوئی اور اس کا جو سنٹرل تیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانتہالہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کر سکتا ہے صورت شمس یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جہاں پر اللہ سبحانتہالہ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں یعنی پورے قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے یکے بعد دیگرے ملٹپل قسمیں کھائی ہیں جیسا کہ تو یہ ایک سیکونس میں قسمیں آ رہی ہیں اسی طرح سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک قسم کھانا اور پھر ملٹپل کھانا اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مثال کی طور پر میرے گھر کے باہر ایک شیر آ گیا تو شاید آپ میری بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی ریڈکرس ہی بات کر رہا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خدا کی قسم ایسا ہوا ہے تو اب میری بات میں وزن بڑھ گیا اسی طرح سے میں اگر ایک قسم نہ کھاؤں اور تین کھا لوں میں کہتا ہوں خدا کی قسم اور رحمان کی قسم اور رہیم کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے گھر کے باہر ایسا ایسا ہوا تو اب میری بات کا جو وزن ہے وہ بڑھ گیا کیونکہ اتنی زیادہ قسمیں کھائیں اور پھر ایک جواب القسم تھا ایک وہ بات تھی جس کو میں نے اتنی اہمیت دی کہ اس سے پہلے میں نے چار قسمیں کھا لیں اب آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سے پہلے کوئی قسم کھائی ہے یہ وہ مقام ہے صورت شمس وہ صورہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائیں اور پھر آپ کچھ سوچئے کہ جو بات انہوں نے کہی ہوگی وہ کتنی ہی اہم ہوگی کتنی امپورٹنڈ وہ بات ہوگی جس سے پہلے اتنی زیادہ قسمیں کھائیں وہ بات کیا ہے اس پہ تو اب بھی آتا ہے تھوڑی دیر میں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی قسمیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورہ میں کھاتے ہیں کچھ بات ہم تک پہنچانے کے لئے تو اشارت فرمایا وَالشَّمْسِ وَدُحَاہَا صورت کی قسم جب وہ دُحَاہا جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو شروع سے ہی آپ کو پیس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صبح کا منظر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَالشَّمْسِ وَدُحَاہَا آگے فرمایا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاہَا اور چاند کی قسم جب وہ یعنی تلاہا تلاوہ ہم کہتے ہیں نا یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو آلاؤنگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کبھی کے بار اپنی انگلی رکھ کے بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا فالو کرنے کا یہ ہے وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاہَا یعنی سورج نکلتا ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نکل آتا ہے چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے یعنی دونوں کا ایک سائیکلک موشن ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وَالْشَمْسِ وَدُوْحَا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاہَا وَالْنَهَارِ اِزَا جَلَاہَا اور دن جب وہ اپنے آپ کو جللاہا ظاہر کر دیتا ہے اور دن نکل آتا ہے یعنی شمس اور قمر کا تعلق ہوا دن کا وَالْنَهَارِ اِزَا جَلَاہَا وَالْلَيْلِ اِزَا يَغْشَاہَا اور رات کی قسم جب وہ یغشاہا سورج الغاشیہ میں آپ کو یاد ہوگا یعنی جب وہ گھیر لیتی ہے رات جو ہے وہ پوری طرح سے لپیٹ لیتی ہے تو دن کی قسم کھائے جا رہی ہے جب وہ اپنی برائٹنس شو کر دیتا ہے ڈسپلے کر دیتا ہے اور رات جب وہ سارے ڈسپلے کو پیک اپ کر دیتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کانٹرست ہے شمس اور قمر کا دن اور رات کا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان کی قسم اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا جس ذات نے اس کو بنا دیا وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاہَا اور زمین کی قسم اور جس ذات نے اس کو پھیلا دیا تو آپ دیکھیں آپ آسمان اور زمین بھی دو اپوزٹس ہیں نا سورج چاند دن رات اور اس ذات کی بھی جس نے بنا یعنی کہ آسمان کی قسم اور ساتھ ہی جب آپ آسمان کو دیکھتے ہو نا تو آپ کہتے ہیں کیا ہی وہ ذات ہوگی جس نے آسمان کو پیدا کیا کیا ہی وہ ذات ہوگی جس نے اتنا بڑا آسمان ہماری اوپر ڈال دیا حل طرح من فطور تمہیں تو اس میں کریک بھی نظر نہیں آتے یہ دن ہی اچھی سے اچھی بیلڈنگ ہونا اس میں کریک پڑ جاتے ہیں آپ نئی بیلڈنگ بنائیں بلکل زبردست اس کی اوپر ایک چھت ڈالیں خوبصورت چھت ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں بھی درارے پڑ جاتی ہیں کریک آجاتے ہیں پینٹ دوبارہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ آسمان کیا آسمان ہے کہ نہ تو اس میں کریک پڑتے ہیں اور ایسا آسمان ہے کہ ہر وقت کلرز بھی بدلتا رہتا ہے امیجن کرے گا اگر آسمان صرف ایک رنگ کا ہوتا تو جب انسان دیکھتا ہے کہ کبھی آسمان بلو ہوتا ہے کبھی وائٹ ہوتا ہے کبھی وہ سرخی سے اس میں آ جاتی ہے کبھی اورنجش ٹنج آتی ہے کبھی ییلوش ٹون آتی ہے مختلف دن کے حصوں میں آسمان رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی بادل بہت آ جاتے ہیں کبھی اندھیرہ ہو جاتا ہے یعنی یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں یعنی انسان کی آنکھوں کو بھی نا وہ بڑا محضوظ کر رہی ہوتی ہیں تو کیا وہ ذات ہے جس نے اس خوبصورتے سے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دیا تمہارے لئے زمین جس کے اوپر آپ کودنا شروع کرتے ہیں آپ زمین کے اندر نہیں جا سکتے آپ زمین کے اوپر چلانگیں ماریں آپ اندر نہیں جائیں گے لیکن اسی زمین سے ایک گھاس کا پتہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے اندر سے باہر وہ نکل آتا ہے یعنی وہ کیا آدھے گرام کا بھی نہیں ہوگا اور آپ جو ہے وہ سو پاؤنڈ کے بعد بھی جو ہے نا وہ اندر چلانگیں مار مار کے اندر نہیں جاتے اور کیا کچھ آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور زمین آپ کو کیا کچھ دیتی ہے اور کس طرح اللہ تعالی نے بچھا دیا اس کو آپ کے لئے کہ آپ اس کی اوپر اپنی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں اس کی اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں تو زمین و آسمان دونوں کا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا اور اس نفس کی قسم اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا اس کو برابر کیا سوہا یعنی اس کو ایک پروپورشن سے پیدا کیا نفس کو تو نفس کی بھی قسم کھا جاری ہے اور جس ذات نے جس رب کائنات نے اس کو پیدا کیا اس کی بھی قسم کھا جاری ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس نے اس پر الہام کیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کو فجور کا اور فسق کا اور گناہوں کا راستہ بھی دکھا دیا وَتَقْوَاهَا اور تقویٰ کا راستہ بھی دکھا دیا ابھی تک جو کچھ ہوئے یہ ایک قسموں کا سلسلہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائیں اور بات جو ہے گی وہ بھی اس کے بعد ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بتایا ہے کہ ہر چیز میں ایک بیلنس ہے چاہے وہ سورج چاند کا ہو آسمان اور زمین کا ہو دن اور رات کا ہو یا ایک ایسی نفس کا ہو جو کہ تقویٰ والی بھی ہو سکتی ہے اور فاجر بھی ہو سکتی ہے ایک ایک کولیبریم ہے ایک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریئٹ کیا ہے ایک اچھی روح اور ایک بری روح دونوں کا تذکرہ موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخرکار فسق اور فجور کی طرف کیوں جاتا ہے اور تقویٰ کی طرف کیوں جاتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس پیدا کیا نا نفسِ لَوْوَامَ جو کہ ہمیں توکتی رہتی اندر سے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے جس کو انگلیس میں گلٹی کانشنس بھی کہتے ہیں لیکن یہ اس کی پروپر ڈیفنیشن نہیں ہے لیکن بہرحال ایک آئیڈیا ہے کہ انسان کو جو گلٹی فیلنگ اندر سے آتی ہے پھر حدیثِ مبارکہ میں جیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا تو یہ انسان کی فطرت کیا ہے فطرت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہوتی ہے فطرت جو ہے نا وہ ایک ability ہے بڑا important point ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا فطرت جو ہے نا کہہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوا فطرت کا مطلب ہوتا ہے فطرتِ سالمہ میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ability ہے یعنی جس طرح eyesight ہے نا یہ ایک ability ہے آنکھ جو ہے نا یہ ایک ability ہے کہ آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کانوں کی جو سماعت ہے یہ ایک ability ہے کسی کی ability زیادہ ہے کسی کی کم ہے میں انچہ سنتا ہوں یا آجتہ سنتا ہوں میں دور تک دیکھ سکتا ہوں یا کم دیکھ سکتا ہوں یہ میری آنکھوں کی ability ہے پھر میرے کانوں کی ability ہے میرے دماغ کی ability ہے کہ میں زیادہ سوچ سکتا ہوں یا کم سوچ سکتا ہوں ٹھیک ہے میرے بولنے کی بھی ability ہے میری آواز کی بھی ایک ability ہے کہاں تک میری آواز project کرتی ہے کہاں تک نہیں کرتی ہے بالکل اسی طرح سے میرے اندر ایک فطرت ہے وہ بھی ایک ability ہے to know between right and wrong یعنی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک compass ڈالا ہوا ہے جس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ تو صحیح کر رہا ہے self reproaching نفس ہے اندر ایک اس کو چیز خٹک جاتی ہے کہ میں نے جاتی کی ہے آپ دیکھیں چھوٹے سے بچوں کے ساتھ آپ ایکسپیرمنٹ کریں چھوٹا سا بچہ مثال کے طور پر ڈیڑھ سال کے بچے اب ڈیڑھ سال کے بچے کیا آپ نے اس کو یعنی پی ایج ڈی کرایا ہوگا فیزکس میں یا کون سا آپ نے اس کو کوئی الل بی کروا دی اور وہ کوئی law کا کوئی بڑا قانون دان بن گیا ڈیڑھ سال کے بچے آپ اس کو ایک لولی پاپ دیں بیٹا یہ تو آنے لئے آپ اس کو ایک لولی پاپ دے دیں بیٹا یہ ہے یہ لو یہ ایکسپیرمنٹ آپ نے اپنے خرچے پر کرنا ہے میں ویسے بتا رہا ہوں گو آپ نے اس کو لولی پاپ دیا یہ لو اب وہ اس نے لولی پاپ لے لیا وہ بڑا خوش ہے لولی پاپ کھا رہا ہے آپ دو منٹ اس کو کھانے دیں اس کے بعد آئیں اور اس سے چھین لیں کوئی دہ دو لے لیں اس سے یہ بچہ رو پڑے گا کیوں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس کی رونے کی وجہ کیا ہے سیکالوجس کیا کہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے نہیں آتا ابھی تک انجسٹس کا کیا پتا ہوگا اس کو اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجھے ایک چیز دی گئی اور مجھ سے چھین لیں گئی مجھے ایک چیز گفٹ کر دی گئی وہ کہاں یہ تمہاری ہے یہ تمہاری ہوگی ایک پرپٹی میری بنا دی گئی اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے وہ چھین لیں وہ رو رہا ہے بچہ کیونکہ وہ بے باس ہے وہ کیا کرے وہ آپ سے لڑ تو سکتا نہیں ہے وہ روئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک فطرت پر پیدا کیا آپ کو پتا ہوتا ہے بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے ایک اور ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں آپ ایک چھوٹی بچی ہے لیکس سپوز کہ پانچ سال کی ہے اس کا بڑا بھائی ہے لیکس سپوز وہ آٹھ سال کا اس بڑے بھائی سے آٹھ سال کا وہ اس سے قدمے بھی لمبا ہے فیزیکلی بھی سٹرانگر ہے بچی چھوٹی ہے پانچ سال کی ہے ننی پری ہے نازک سی ہے اب یہ جو لڑکا ہے اس کو آپ کہیں کہ جا کے اپنی بہین کو چھٹکی کاٹ کے ہو اب وہ لڑکا جاتا ہے اس کو چھٹکی کاٹتا ہے بہین چختی ہے اور اب اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے بہین پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے کوئی جوتا لے کے یا تھپڑ مارنے کے لیے اور بھائی آگے آگے بھاگ رہے حالانکہ بھائی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے وہ فیزیکلی سٹرانگر ہے وہ چاہے تو بہین کو اوور پاور کر لے لیکن وہ کیوں بھاگ رہے سوال ہے نا بڑا امپورٹنس وال ہے بھائی کیوں بھاگ رہے کیونکہ اس کے اندر گلٹ ہے وہ گلٹی فیل کر رہے اس کو پتا ہے کہ میں نے بہین کے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے اس کو چھٹکی کٹی ہے میں اگریسر ہوں میں اپریسر ہوں میں نے زیادتی کی ہے اب وہ بھاگ رہے وہ فرار ہو رہے اور بہین اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ انجسٹس ہوئے ہیں میں نے اس کا بھگاڑا ہی کیا تھا کس نے مجھے چھٹکی کٹی آکے میں نے کیا کیا تھا اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ لڑکا اب بھاگ رہا کیونکہ اس کو پتا ہے میری شامت آئی ہے کیوں کرتا ہے گناہ آپ کے ہارٹ کو ایریٹیٹ کرتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کبھی کے بار ہم اپنی فطرت کو اتنا پیس دیتے ہیں کہ ہماری جو ability ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے جس طرح کہ انسان کی بنائی کھو جاتی ہے جس طرح کہ انسان کی سماعت چلے جاتی ہے جس طرح ایک انسان کی گویائی چلے جاتی ہے ability ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے کبھی کے بار انسان کا دل مر جاتا ہے انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جو capability تھی نا اس کے پاس جو اللہ تعالی نے اس کو دی تھی کہ وہ distinguish کر سکے between right and wrong یہ مر جاتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے جو جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے زیادتیاں کرتے ہیں کہتے ہیں میں کروں گا اندر سے ان کی فطرت شروع میں ان کو یہ چیز ایریٹیٹ کرتی تھی جب یہ شروع میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے ان کو وہ چیز چپتی تھی لیکن انہوں نے وہ گناہ اتنی دفعہ کیا اتنی دفعہ کیا اتنی دفعہ کیا کہ اب ان کا ضمیر مر چکا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی public toilet میں جائے نا تھوڑی سی ناخوشگوار مثال ہے لیکن انشاءاللہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے آپ کسی public toilet میں جائیں public toilet عوامی toilet ہے کوئی جہاں پہ ہر بندہ جاتا ہے کسی عام طور پر جب ہم لوگ travel کر رہے ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسر ہے بیچ میں کہیں ہوتل کوئی آگیا کوئی restaurant آگے جا رکھے وہ public toilet ہے اب اس toilet میں جب ہم جاتے ہیں تو اندر بہت بدبو آ رہی ہے آپ اس بدبو میں پندرہ منٹ کھڑے رہے ہیں آپ کوئی کے سب کچھ normal ہے آپ کا دوست کوئی باہر سے آیا وہ جب داخل ہوا اس نے کہا اوہ مائی گاڈ اتنی گندی smell میں تم کیسے کھڑے ہو آپ نے کہا کون جی smell بالکل ٹھیک ہے یہ تو کیونکہ پندرہ منٹ میں آپ کا system immune ہو گیا اس سے آپ کا system آدھی ہو گیا بلکل اسی طرح سے جب انسان گناہوں میں پڑھتا ہے نا ایک state ایسی آتی ہے کہ وہ گناہ اس کو گناہ ہی نہیں لگتے اور پھر ایک ایسی state آتی ہے جہاں پہ اس کا ضمیر مر جاتا ہے وہ جو اس کی capacity تھی نا right اور wrong کو distinguish کرنے والی وہ capacity اس کی چلے آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری توجہ جو ہے نا اس کی طرف کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ بات موجود ہے آپ کا بتا ہے کہ ایک بڑی interesting میں research پڑھا تھا جس میں دنیا بھر کے بچے چار سال کے پانچ سال کے ان کو لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا ان کو ایک ویڈیو دکھا گیا اور یہ جو بچے ہیں یہ ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو کہ ملہدین کے بچے ہیں جن کے ماں باپ ایتھیسٹ ہیں کچھ جو ہے وہ ہندو ہوں کے بچے ہیں کوئی christians کے بچے ہیں کوئی جوز کے ہیں کوئی مسلمانوں کے ہیں ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ کے بچے ہیں اور ان سب کو ایک ویڈیو دکھایا گیا ویڈیو کیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سیب چوری کر رہا ہے یہ ان کو ایک ویڈیو ایک ڈراما دکھا جا رہا ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ سیب چوری کر رہا ہے اچھا وہ یہ چھوٹے بچے ہیں یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں چار پانچ سال کے ہیں مطلب ان کی کوئی کنڈیشننگ ابھی خاص نہیں ہوئی ہے چار پانچ سال میں کیا ان کو آپ نے پڑھا دیا ہوگا اور ہیں بھی ڈیفرنٹ کلچرز کے ہیں ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز کے ہیں مذہب والے یا لادین قسم کے ہر قسم کا بچہ ہے ان کو دکھا گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سیب چوری کر رہا ہے ایک ویڈیو میں اور پھر اس کو دکھا گیا اگلے سین میں وہ بچہ پل کے اوپر سے گزر رہا ہے اور گزرتے گزرتے وہ پل کلاپس کر جاتا ہے پل ٹوٹ گیا اور بچہ نیچے گر گیا تو جب ان بچوں سے پوچھا گیا کہ پل کیوں ٹوٹا پل کیوں ٹوٹا تو سب بچوں نے جواب یہ دیا اس لیے ٹوٹا کیونکہ اس نے یہ ایک پروپر ایکڈیمک ریسرچ پیپر ہے جس میں انہوں نے یہ بات ڈیفرنٹ بیکڈراؤن کے بچوں سے کی کہ جب ان کو یہ دکھایا کہ ایک بچہ چوری کر رہا ہے اور اس کے بعد ایک پل ٹوٹا اب مجھے بتائیں ویسے کومن سینس کی بات ہے سیب چوری کر دیں گا کیا تعلق ہے پل ٹوٹنے سے نوملی تو ہم یہ کہے گے نا کہ اس کی پل کیوں ٹوٹا کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن ویک تھی اس کے اندر کوئی اور مسئلہ تھا وہاں کی جو سوائل ایروڈ کر گی تھی کوئی ایسا ریزن نہیں گیا لیکن بچے جن کی فطرت اور جو کپیسٹی ہے رائٹ اور رونگ کو ڈیسائفر کرنے والی وہ بھی وہ بھی سالم ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے مقافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس نے برا کیا تھا اس کے ساتھ برا ہوا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کیبابیلٹی ڈالی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں برا کروں گا میرے ساتھ برا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ جب تُو زمین پر ظلم کرے گا تو کیسے بچے گا تُو دنیا میں تُو بچ جائے گا آخرت میں بچ سکتا ہے کبھی بھی نہیں بچ سکتا تیرے اندر تجھے یہ بات پتا ہے دل کی اندر کی گہرائیوں میں تجھے یہ بات پتا ہے کہ ایک دن عدل انصاف ضرور ہوگا اگر یہاں نہ ہوا تو وہاں ضرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت پاوفل ایک بات کی ہے یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اور اب اصل میں بات آرہی ہے جو کہ جواب القسم ہے اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد بات اسٹیبلش کرنے کے بعد اب آرہی جی جواب کس چیز پر قسم کھائے جا رہی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر دیا اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا کامیاب ہو گیا وہ فَاللہ سے نکلالا ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزگیہ کر لیا اپنے دل کو پاک کر لیا اپنے اندر سے برائیوں کو باہر نکال پھینکا دل کی میل کچھ ایل کو اتار ڈالا وہ کامیاب ہو گیا اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا دیکھئے آپ کا دل جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یوم لا ينفعو مالوں ولا بنون اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھے گا نہ تمہاری اولاد دیکھے گا صرف قلب سلیم ہے جو تم اللہ کے پاس لے کے جاؤگے یہ جو قلب سلیم ہے یہ ایک ایسا دل ہونا چاہیے جو کہ برائیوں سے صاف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی اوپر ایک کالا نکتہ پڑ جاتا ہے اور پھر جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا پڑ جاتا ہے پھر تیسا کرتے تو تیسا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے کیا ہے وہ ہوا قلب وہ تمہارا دل ہے دل کی اصلاح کر لو ایک اور دیس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو دیکھے گا قیامت والے دن آپ نے میک اپ کہاں سے کروایا ہے آپ نے کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو یہ غرض ہے کہ آپ کے دل کے اندر کی حالت کیسی ہے کیا آپ قلب سلیم لے کر جا رہے ہیں یا نہیں لے کر جا رہے ہیں نفس متمینہ بن کے جا رہے ہیں یا نہیں بن کے جا رہے ہیں یہ چک کرنا ہے وہ کیسے بنیں گے اپنا تذکیہ کرنا ہے تذکیہ کیا بلا ہوتی ہے بھئی تذکیہ ہوتا ہے نفس کا صفایہ دل کو صاف کرنا کیسے یعنی جب گناہ جو ہیں وہ آپ کے دل کی اوپر جگہ پکڑ لی ہے انہوں نے جڑیں اپنی اندر ڈال دی ہیں تو آپ دل کو اب صاف کریں گے ایک ایک کر کے برائی بار نکالیں گے مثلا دل کے امراض کیا ہے پہلے تو یہ بڑا اہم سوال ہے دل کے امراض کیا ہے دل کے امراض میں سے ایک مرض جو ہے مثال کی طور پر وہ ہے انسان کے دل میں حسد کا ہونا جیلیسی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر حسد ہے تو آپ نے حسد کو اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے اس کو نکالنا کے بہت سارے طریقے ہیں یہ طریقے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو یوت کلپ کا چانل ہے یوٹیوب پہ اس پہ ایک میری سیریز پڑھی ہوئی ہے سپیرچل کارڈیولوجی کے نام سے اس میں ہم نے ایک ایک مرض کی بات کی اور انشاءاللہس کے مزید اپسوڈ بھی آئیں گے لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تذکیہ کا پورا پروسس جو ہے ایک ایک مرض کو اپنے اندر سے کیسے نکالا جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے میرے اندر یہ مسئلہ ہے میرے اندر یہ پرابلم ہے تو پھر آپ غصے کو نکالنے کی ایکسسائز کریں گے کہ میں ایک ایسا شخص ہو جاؤں جو کام ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ایگو بہت بڑی ہے میرے اندر تکبر بہت زیادہ ہے میرے غرور بہت زیادہ ہے میں لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں اور پھر میرے الفاظ اور میرے عامال اس کی اکاسی بھی کرتے ہیں تو پھر تکبر کو نکالنے کی طریقہ ہے ہماری امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے امام گزرے ہیں جو اپنے ساتھ ایک بندے کو ہائر کر لیتے تھے ایک بندے کو نوکری پہ ساتھ رکھتے تھے کہ تُو نے سارا دن مجھے برا بھلا کہنا ہے سارا دن تُو نے مجھے تانے دینے کہ تُو تو فلانا ہے تُو کیا بڑا تُو پھنے کھایا آپ نے مجھے کرنا ہے سارا دن تانے دو گالیاں نکالو برا بھلا کو اور میرا کام ہے کہ میں غصہ پی جاؤں اور میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں دو مہینے تم میرے ساتھ ہو یہ لوگ میرے سے سیلری پکڑو دو مہینے تم نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور سارا دن میری انسٹ کرنی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے اندر ایک پرابلم ہے میں اپنے آپ کو بہت فنے خان سمجھتا ہوں یا مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے تو تمہارے ساتھ میں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں پیسے دوں گا کیونکہ میرے لیے اپنے اندر سے اس ایب کو نکالنا بہت ضروری ہے گالیاں میں کھالوں گا انسٹ بھی کھالوں گا تانے بھی سن لوں گا لیکن اس ایب کو نکالنا ضروری ہے تذکیہ کرنے کے لیے میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے تذکیہ کرنے اپنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کو تمہارا مال نہیں چاہیے اللہ کو تمہاری اولاد نہیں چاہیے اللہ صرف دیکھا تمہارے دل کی حالت کیا ہے کیونکہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا دل جو ہے نا اس کی انویزبل دنیا کے اندر سے ہمارے آمال نکلتے ہیں شیخ الاسلام بی بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ ایک ہنڈیا ہے دل کیا ایک ہنڈیا ہے اور ہنڈیا کے اندر جو بھی پک رہا ہوتا ہے نا دل کے اندر وہی انسان کی زبان سے باہر نکلتا ہے زبان اس کا چمچ ہے آپ کے اندر اندر آپ کے بغض ہے کینا ہے حسد ہے نفرت ہے تو زبان سے آپ کیا اچھی باتیں کریں گے یہ بغض آپ کا باہر نکلے گا نہ چاہتے ہوئے بیسے آپ ہو سکتے ہیں اوپر سے بہت بناوٹ کر رہے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں آپ ٹانٹ مار ہی دیں گے کسی کو کہیں نہ کہیں آپ تنزیہ بات کر ہی دیں گے کہیں نہ کہیں آپ انسٹ کر ہی دیں گے کہیں نہ کہیں آپ کسی کو بلٹل کر ہی دیں گے کیونکہ آپ کے اندر جو پک رہی تھی وہ چیز ہی خراب تھی تو اس کو صاف کرنا مقصود ہے اس کو صاف کرنا مقصود ہے تو اصل میں کیا ہے it is from the invisible realm of our hearts from where our actions emerge ایک بندہ ہے نا وہ چلیں بندے کو چھوڑیں آپ ابلیس پہ آ جائیں ابلیس نے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ ابلیس آدم کیا کہ سجدہ کرو ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا اب یہ کیا ہے اللہ کی نا فرمانی ہے ابلیس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں کہ ابلیس آدم کو تعظیم کا سجدہ کرو جس طرح باقی فرشتے کر رہے ہیں ابلیس کہتا ہے نہیں کرنا میں نے اب یہ اللہ کی نا فرمانی کیوں کر رہا ہے کیونکہ اندر مسئلہ کچھ اور ہے اندر کیا ہے دل کے اندر کیا ہے تکبر ہے دل کے اندر کیا ہے حسد ہے اور پھر اس نے اس کا اظہار کیا اس نے کہا انا خیرو منو میں سے بہتر ہوں خلقتنی من نار و خلقتہو من تین میں کیوں سجدہ کروں میں تو بہتر ہوں اس سے مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے آگ اس کے ذہن کے مطابق حالانکہ دلیل کوئی نہیں تھی اس کے بعد اس کے ذہن کے مطابق آگ مٹی سے بہتر ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا میں سپیریئر کریچر ہوں وہ انفیریئر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا تھا اس لئے سب سے تعظیم کا سجدہ کروایا تھا ابلیس نے انکار کر جائے کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک چیز پک رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی کبھی کے بعد انسان ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے ہر سال حج عمرہ کرتا ہے لیکن اندر کے کچھ امراض ایسے ہیں جو بھی باہر نہیں آئے تقبر اس کا چھپا ہوا ہے جب وہ ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جی واقعی میں تقبر تھا یا نہیں تھا کہ انسان آج دی انکساری وارہ تھا یا اس کے اندر انتہا درجہ کا تقبر بڑھا ہوا تھا تو اصل میں ہمارے جو بھی اعمال ہیں نا ان کا جو دار و مدار ہے وہ ایکشلی اس سٹیٹ پہ ہے یعنی انمال اعمال و بین نیات ہم کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت کہاں ہوتی ہے نیت دل میں ہوتی ہے آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ بھی کو پتا کیوں کر رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں وہ آپ بھی کو پتا ہے کبھی کے بار لوگ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت بری ہوتی ہے مثال کے دور پہ آپ کسی کو جا کے آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے آپ اس کو جا کے تین کلو مٹھائی دے آتے ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا موال ہے تین کلو مٹھائی اور وہ بھی اس کی فیوریٹ والی آپ نے کہا کانگیچولیشنز میں اتنی خوش تھی کہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو یہ لو تین کلو مٹھائی لیکن مٹھائی دینے کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ ویڈ پٹ آن کرے اور اتنی سمارٹ نہ لگے جتنی میں لگنا چاہتی تو کیا تھا عمل تو بڑا اچھا کیا لیکن آپ کے اندر کیا تھا اندر آپ کی جو نیت تھی وہ کسی کا نقصان پہنچانے کی تھی تو ہماری جو ہیڈن دنیا نا دل کی اس کے اندر سے ہمارے عمال نکلتے ہیں تو اگر دل صاف ہوگا نا تو آٹومیٹکلی عمال بھی صاف ہو جائیں اگر آپ نے کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے نا تو اس کے دل کی اصلاح ضروری ہے جب لوگوں کے دل بدلتے ہیں نا تو ان کے عمل آٹومیٹکلی بدل جاتے ہیں لیکن اوپر سے آپ عمل بدلنے کی کوشش کریں سرکی پاورٹر لگا کے دل نہیں بدلا اس کا وہ اوپر اوپر سے آپ کے فورسنگ میں تو کر لے گا جس طرح اکثر میں دیکھتا ہوں ماں باپ بڑا سٹرگل کرتے بچوں کو نماز پڑھانے میں دل سے محبت نہیں پیدا کرتے ان کے اندر ان لوگ کے بارے میں پڑھا کے بتا کے جو اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے جو بڑے ہیروز تھے جو نماز پڑھتے تھے اس کے بجائے کیا ہوتا ہے نماز پڑھو دفع ہو جو نماز پڑھو نکل جو یہاں سے نماز پڑھو اب بچہ آپ کے در سے نماز تو پڑھا ہے لیکن اس کے اندر وہ فیلنگ ڈیویلپ ہی نہیں ہوئی تو کیا ہوا جب وہ بڑا ہوا اور آپ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے کہیں وہ پڑھنے نکل گیا یا کہیں بھی بھی گیا جوب کے لیے نکل گیا اب اس نے نماز چھوڑ دیئے کیوں کیونکہ اندر سے محبت ہے ہی نہیں اس کے لیے وہ تو آپ کے در سے پڑھا تھا اللہ کے خوف سے نہیں پڑھا تھا اللہ کی محبت میں نہیں پڑھا تھا وہ تو جب آپ کا ڈنڈا ہٹا ہے وہاں سے تو اس نے چھوڑ دیا اس چیز تو اصل میں نا دل کی اصلاح دل کی اصلاح دل کی اصلاح یہ وہ چیز ہے جس کو اگر آپ ٹارگٹ کر لیں تذکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو اندر سے خراب کر لیا وہ برباد ہو گیا اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد پورے قرآن مجید میں اتنی قسمیں کہیں نہیں ہے جتنی یہاں پہ اب مجھے بتائیں تذکیہ نفس اہم چیز ہے یا نہیں ہے کہ اس کو ہلکہ لیں آپ عربی زبان نہ سیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں قرآن رمضان کا مہینہ جی میں قرآن ختم کرنا ہے قرآن ختم کرنا ہے کریں کریں ضرور کریں کوئی مسئلہ نہیں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کریں آپ لیکن اپنی پرائیورٹیز کو سمجھیں آپ نے قرآن اگر دس دفعہ بھی پڑھ لیا نا پورے رمضان میں آپ نے پورے رمضان میں عربی زبان سیکھ لیا آپ نے کہا جی میں نے فلان کتاب پڑھ لیا اصل چیز کیا ہے جو آپ کا مقصد تھا نا وہ یہ تھا آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی بن جائے نا دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائے لیکن اگر آپ کا تذکیہ نہیں ہوا وہاں آپ گئے بہت بڑا لیٹ سپوز عالم دین ہو بہت بڑا عالم دین ہو لیکن وہ متکبر ہو لوگوں کو اپنے سحقی سمجھتا ہوں بہت بڑا کوئی نوبل پیس پرائیز وینر ہو نوبل پیس پرائیز ملا ہوئے لیکن انتہاد درجہ کا ایراغنٹ آجویں ہیں اور غصے والا لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تو نوبل پیس پرائیز اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا نہیں بچائے گا اصل میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حالت کو ہی دیکھ رہا نا کہ بھئی آپ کا دل کس جگہ پر تھا کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورة البقرہ کے اندر فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مرد ان کے دلوں میں ایک بیماری لگ چکی ہے اور اب اس بیماری میں اضافہ ہوگیا یعنی یہ جو بیماری ہے یہ spiritual بیماری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اگر انسان کو دنیا میں کوئی بیماری لگی ہونا فزیکل بیماری اور ایک ہے اس کو spiritual بیماری ہے فزیکل بیماری اتنی dangerous نہیں ہے جتنی spiritual ہے کیونکہ فزیکل بیماری سے worst case scenario کیا ہوگا مر جائے گا اگر انسان کو physical بیماری ہے کوئی heart condition ہے تو worst case scenario کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہی ہوگا مر جائے گا لیکن اگر وہ نیک تھا تو پھر جنت میں جائے گا اگلا جانس کا بہت اچھا ہوگا لیکن ایک بندہ جس کے دل میں سپیریچول بیماری ہے فی قلوبہ مرد جس کے دل میں بیماری لگی ہے نفاق کی منافقت کی یا اور کوئی اس طرح کی بیماری ہے وہ دنیا میں عیشی کر لے گا لیکن جہنم میں جائے گا وہ منافق اگر وہ تھا تو سب سے نچلا گڑا جہنم کا اسی کے لئے اوپر سے مسلمان بناوا تھا اندر سے وہ بالکل یعنی نہ اسلام کو پسند کرتا تھا نہ اللہ تعالیٰ کے حکامات ماننے کا اس کو کوئی شوق تھا لیکن اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ ضرور اڑاوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ بھئی میں تمہارے میں سے ہوں تو اصل میں چیز کیا ہے آپ کے دل کی اصلاح جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے جس کے بغیر ہمارا یعنی کوئی کام acceptable ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نیت پیچھے ٹھیک نہیں ہے تو اس دل کو بھی ایک غزہ چاہیے ہوتی ہے دل کی بھی ایک غزہ ہے اور وہ موسیقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اگر آپ نے دل کو سکون پہنچانا دل کی اصلاح کرنی ہے دل کو ریکٹیفائے کرنے ہے دل کو تزگیہ کرنے ہے اس کا ایک بہت بڑا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں چاہے وہ اذکار کے ذریعے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو اقیم السلاطہ لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے قرآن مجید قرآن تعالیٰ نے کہا اذ ذکر تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو قرآن کی اوپر سمجھنے سے انسان کا تذکیہ ہو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جمعہ کی نماز کو ذکر کہا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ یہ بھی ذکر ہے اور پھر ایک ایسا ذکر بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا بزنس یا اس کی تجارت یا اس کی جوب اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی یہ ایک ایسا ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یعنی انسان بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولا اب ایسا کی طور پر اگر میں ایک شاپ کی پر ہوں میری ایک دکان ہے میرے پاس سے کسٹمر آتا ہے کسٹمر کہتا ہے بھئی یہ پین کتنے کا اب مجھے پتا ہے یہ پین جو ہے یہ فالٹی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ پین فالٹی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کو ایکچول پرائس سے بھی اوپر بیچ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ گاہک کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا گاہک جو ہے نا اس کے بارے میں ان پڑ ہے اور ویسے بھی اس نے کسی اور کو گفت دینا ہے تو یہ تو ویسے مجھ سے لے کے جائے گا آگے جا کے کسی کو دے گا وہ جو باز میں بندہ کھولے گا پاسے رہے گا اس کی تو نپ ٹوٹی بھی تھی یا اس کے اندر کوئی اور جو نا پرابلم تھا کہ انک لیگ کرتا تھا پیچھے سے یہ تو مجھے پتا ہے نا مجھے پتا تھا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے لیکن میں نے کہا گاہک بے وکوف ہے بدھو ہے میں نے اس کو فل پرائس سے بھی اوپر بیچا میں نے کہا یہ سب شہالہ ترین پہن یہ ہے جتنی پرائس سے اسے ڈبل بیچ دیا اب دیکھیں گاہک سے ٹرانزیکشن تو ہو گیا میری جب میں پیسے بھی آگے گاہک خدا حافظ آئندہ مجھے یہ گاہک شاید نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے بھی گفٹ پیک کروایا میرے سے ہی پیک کروایا کسی اور کو گفٹ دے دیا اب وہ بچارہ مروبت میں مالا جائے گا اس کو گفٹ مل کے اس نے کہا چھوڑو چھوڑو نہیں چال رہا تو کیا اب میں کمپلین کروں میں تو بچ گیا نا کیا واقعی میں بچ گیا کیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا کیا میرے اوپر فرشتہ نہیں تھے یعنی میرے اندر کا جو خبیص انسان تھا اس نے اس کا تذکیہ نہیں ہوا تھا میرے اندر کا جو نفس تھا وہ نفس امارہ تھا گناہوں کی طرف لے جانے والا وہ ایسا نفس تھا جو کہ رائٹ اور رونگ کا یا تو فرق جانتا تھا اور پھر بھی غلط کر رہا تھا یا پھر اتنا جھوٹ اور فریب اور فراڈ کا عادی ہو چکا ہے لالچ اتنی لالچ دل میں بھری ہوئی ہے کہ اگلے کا نقصان کرانا وہ بہتر سمجھتا ہے کہ بس میری جیب میں دو چار پیسی ایکسٹر آ جا تو اس لیے ایک یہ ذکر ہوتا ہے انسان کا کہ جب انسان بزنس بھی کر رہا ہے کسی کے ساتھ تو وہ اللہ کو نہیں بھولتا اس کو پتا ہے میں بزنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے گاگ بے وکوف ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کو تو پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں تو وہ نہیں کرتا آپ یقین کریں میں ایک دفعہ فیصلہ باد میں تھا اور وہاں پہ ہم لوگ ایک چیز گھم کرتے ہیں اس کو سٹریٹ دعویٰ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں لوگوں سے بات سید کرتے ہیں ان کو دین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پولیس کانسٹیبل صاحب میرے پاس آیا کافی عمر کے تھے مطلب ہوں گے وہ کوئی میں خیال ہے آرموست سکسٹی کو ٹچ کر رہے ہوں گے تو میں گیا جی میں نے کہا چلو ان سے ذرا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تھوڑا ان کو پرپوس آف لائف بتاتے ہیں کہ جی مقصد حیات کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے پولیس والوں کے بارے میں بڑا برا ہی سنا ہوتا ہے کہ جی کرپشن بڑی کرتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ یہ بتائیے گا کہ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے اور میں تھوڑی بہت بات کی چلو کی آپ یقین کریں انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے نا چار بیٹے ہیں تو میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں میرے چار بیٹے ہیں اور ان میں سے دو حافظ قرآن ہیں ایک عالم دین ہے اور ایک جو ہے وہ کسی انجنئرنگ فرم کے ساتھ کام کرتا ہے تو چاروں ہی بیٹے میرے بڑے فرما بردار ہیں بہت نیک ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا سب سے زیادہ جو شکر عدا کرتا ہوں وہ اسی بات پر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی فرما بردار اور نیک اولاد عدا فرمائی ہے اچھا میں بڑا حیران ہوں ان کی اس بات سے میں نے کہا اچھا بتائیں یہ کیسے ہوا کیسے ہے کیسے because I really wanted to know کہ کیوں ایسا ہوا کہتے ہیں بیٹا میں کوئی فرشتہ صفت آدمی نہیں ہوں میں گناہگار آدمی ہوں لیکن لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہے اور نہ میں کوئی عالم دین ہوں میری زندگی کا ایک اصول ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حرام کماؤں گا اور حرام کماؤں کے گھر لاؤں گا اور وہ حرام بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے بھی حرام کام کریں گے اور اگر میں حلال کماؤں گا حلال گھر لے کے آؤں گا حلال بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے بھی حلال کام کریں گے انہیں کہتے ہیں میرا یہ اصول ہے کہتے ہیں بیٹا خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے آپ کے سامنے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کوئی بہت مجھے اپنے پر فخر نہیں ہے لیکن اگر ایک بات میں نے زندگی میں کی ہے نا وہ یہ کہ میں نے ایک روپیہ بھی کسی کا حرام کا نہیں کھایا مجھے بہت آفریں بھی ہوئی ہیں لوگوں نے بڑے بڑے پیسے بھی دیا میں نہیں لیتا کیونکہ مجھے پتا کہ میں اگر لوں گا میرے بچے حرام پر پلیں گے میں اپنے بچوں کو حرام پر نہیں پال سکتا کہتے اس لئے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے نیک اور آدھی ہے مجھے بڑے دنسٹرز میں اس دن ان کو دعوت دینے کیا تھا یقین جانے انہوں نے مجھے دعوت دی میں ان کو دعوت دینے کیلئے کیا تھا کہ بندہ ہے وہ پولیس والا ہے اس کو دعوت دیتے ہیں مجھے انہوں نے دعوت دے دیا مجھے انہوں نے ایک ایسا لائف لیسن سکھایا ہے جو آج سے پہلے میں نے کہا بھی سوچا بھی نہیں تھا اس طریقے سے کہ یہ واقعی میں مقافات عمل کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر حرام کماتا ہے تو گھر میں بھی حرام ہی ہوگا نا پھر پھر کیا بچوں پر کمبین کرنا کیسی میرے بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں جب آپ خود اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اصل میں جو انسان ایک honest تاجر ہوتا ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اپنے کسی بھی حالت میں اللہ کو بھولتا نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کو راضی رکھنے ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں وہ کبھی اللہ کو بھولاتا نہیں ہے یہ وہ یہ بھی ایک ذکر ہے اللہ تعالی کا یہ وہ ذکر ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے کبھی بھی اس کے اوپر یہ سٹیٹ تاری نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کمرے میں ہوں میں اکیلا ہوں میں گھر سے باہر ہوں گھر کے اندر ہوں کہیں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو نہیں بھولا میں اللہ کو نہیں بھولا جو انسان اس لیول آف ذکر پہ آتا ہے نا وہ پھر پھر ایک کمال لیول پہ پہنچتا ہے اس کو بولتے ہیں تقوی یہ جو ذکر ہے اس کو بولتے ہیں تقوی God consciousness you are aware of اللہ سبحانہ وتعالی at all times this is تقوی اور یہی تقوی جو ہے یہ رمضان کا objective ہے کہ رمضان کے مہنے کے بعد آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے ایک چیز جس د دل میں تقوی آ جائے وہ اس کا تذکیہ نہیں ہو جائے گا جس کا دل متقی ہو جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے آپ نے فرمایا تقوی ہوا ہونا تقوی ادھر دل میں ہوتا ہے آپ اپنے دل سے گند باہر نکالیں پلوٹ خالی کریں اس میں تقوی لے کے آئیں جس پلوٹ میں کچرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ تقوی کدھر گسے گا جا کے جگہ ہی نہیں ہے ساری occupancy جو ہے وہ تو بغض کینا حسد نفرت اور یعنی لالچ نے لیوی ہے ان کو باہر نکالو صفائی کرو اس پورے جگہ کی ان چیزوں کو باہر پھینکو پھر تقوی کو بیچ میں لے کے ہو یہ اصل چیز مطلوب و مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو الہام کا ذکر ہونا ہے فعلہمہا فجورہا و تقوی ایک تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہر جانور کو کہ اس نے کھانا کہاں سے لینا ہے یا کیا کھانا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے تیرنا ہے اڑنا ہے یہ بھی الہام ہے ہنی بھی کو پتہ ہے کہ اس نے شہد بنانا ہے چونٹی کو پتہ ہے اس نے اپنے کام کرنا ہے ترمائٹس کو پتہ ہے انہوں نے کیا کام کرنا ہے شیر کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے حرن کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے بکری کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پہ بھی الہام کیا ہوا ہے ایک تو یہ مطلب ہے دوسرا الہام کیا ہے وہ الہام جو میں انکشافات کی شکل میں یا اجادات کی شکل میں آتا ہوتا ہے جس کو ہم ایک برائٹ آئیڈیا کہتے ہیں یہ بھی فعلہمہا یہ ب جو آئیڈیا اچھا پوزیٹیو آئیڈیا ہوتا ہے یہ بھی ایک الہام کی ایک کیفیت ہے اور پھر ایک الہام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ رائٹ اور رونگ کے اندر فرق کرنا یہ بھی ایک کپیسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کپیبلیٹی جو انسان کو دیا کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکتا ہے اور یہی پھر کامیابی اور ناکامی کا باعث بنتی ہے ایک انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اللہمہ انت نفسی اللہمہ آتی نفسی تقواہا انت ولیوہا ومولاہا وانت خیر منزکاہا یعنی کہ آپ کہتے تھے اے اللہ تو میرے نفس کو تقواہ تا فرما دے اللہمہ آتی نفسی تقواہا انت ولیوہا ومولاہا تو ہی میرا ولی ہے اور تو ہی میرا مولا ہے وانت خیر منزکاہا اور تو سب سے بہتر ہے تذکیہ کرنے والا یعنی تو ہی بہتر ہے کہ جو میرے نفس کا صفائیہ کر سکتا ہے تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے آپ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کریں اپنی حالت کو بدلیں ہر بندہ اگر یہ کام شروع کرے تو معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا بہتر معاشرہ ہوگا یہ دعا تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے ہیں اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا تو یہاں پہ آگے فرمایا گیا کہ قذبت سمود و بتغواہ کہ یقیناً سمود نے جھٹلا دیا اور یعنی بتغواہ اور تغیانی کی لیمٹس کو کروس کیا اب یہاں پہ رہا بات کریں تذکیہ کی بات کریں اور اس کی اگزامپل کیا دی رہی ہے کہ کس طرح پوری قوم برباد ہوئی قذبت سمود و بتغواہ اذن بأس اشقاہ فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ و سقیہ جب ان میں سے ایک شخص جو ہے اذن بأس اشقاہ جب ان میں سے سب سے جو ظالم شخص تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ اونٹنی کو اللہ تعالی کی جو اونٹنی تھی اس کو مار دیا اب یہ صالح علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے بڑے نیک نبی تھے بڑے اپنے سوسائٹی کے بھی بڑے یعنی بڑے مانے ہوئے شخص تھے بڑے ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے اخلاق والے کردار والے سب جانتے تھے کہ بہت اچھے انسان ہیں اور انہوں نے جب اپنی قوم کو گائیٹ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کو طرح طرح کے الزامات لگایا اور کیا کچھ برا بھلا کہا پھر صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں تمہارے سامنے ایک موجزہ پیش کرتا ہوں جو تم چاہو گے لوگوں نے خود ہی ڈیمانٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس پتھر کو اونٹنی منا دو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہو گیا ماملہ ہو گیا لیکن لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ اب وہ حق اور باطل واضح ہو گیا لوگوں کی اندر کی خباستت تھی نا انہوں نے ماننا تو تھا نہیں جو بھی نظر آ گیا نہیں ماننا نو لوگوں نے پلاننگ کی ایک بندے نے ایگزیکیوٹ کیا عذاب ساروں پہ آیا کیوں؟ کیونکہ نو بندوں نے پلاننگ کی تھی کہ اونٹنی کو ختم کر دو کیونکہ اونٹنی ایک نشانی بن چکی ہے لوگوں کے لیے پہلے اونٹنی کو مارو پھر صالح کو بھی مار دو تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا اور پھر مرڈر پلان کیا تو نو لوگوں نے پلان کیا ایک نے ایگزیکیوٹ کیا عذاب ساروں پہ اس لیے آیا کیونکہ باقی سارے تماشاہی تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں شر پھیلے اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں معاشرے کے وہ کچھ نہ کریں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو اس لیے عذاب ساروں پہ آیا کہ تم لوگ سارے وہاں کیا کر رہے تھے بڑے دم بنتے تھے نیک اور بڑے پاکیزہ بنتے تھے جب معاملہ آیا اپنے نبی کا دفاع کرنے کا جب معاملہ آیا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا تم سارے چپچا بیٹھے تھے وہاں پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے پھر کیا ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا پھر اللہ کے رسول نے بولا نَا قَتَ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی اُٹھنی کہ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی اُٹھنی لوگوں کو وان کیا نَا قَتَ اللَّهِ تو اس کو پینے دو اس کو روکو نہیں فَقَذَّبُوهُ فَقَرُوهَا فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوْغَاهَا وَلَا يَخَافُوا اُقْبَاهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے اس اُٹھنی کو مار دیا حالانکہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اُٹھنی کو پانی پینے دو اس کو جڑنے دو کوئی اس کو ڈسٹرم نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے تمہارے سامنے انہوں نے اُٹھنی کو بھی قتل کر دیا پھر طرح فرماتے ہیں فَقَذَّبُوهُ فَقَرُوهَا تو انہوں نے جھٹلا بھی دیا اور پھر اس اُٹھنی کو قتل کر ڈالا فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّهَا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اس قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آیا اچھا یہ جو عذاب ان کے پر آیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ دو لوگ کی ڈسٹنشن کی ہیں ایک ہے حضب الرحمن اور ایک حضب الشیطان آپ نہ زیادہ دیر بیچ میں نہیں رہ سکتے یعنی یا آپ حضب الرحمن والے بن جائیں حضب اللہ والے بن جائیں اللہ والے بن جائیں یا آپ شیطان والی پارٹی جوائن کر لیں اس میں بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے یہ جو قوم تھی نا اس میں نو لوگ حضب الشیطان تھے باقی سارے بیچ میں تھے نیوٹرل ہوئے تھے حالانکہ حق اور باطل واضح ہوا تھا ایک سوسائیٹی کے در حق اور باطل واضح ہے پھر بھی نیوٹرل بیٹھے ہیں بیچ میں کہ نہیں جی حامدر گئے تو وہ ہمارے پر پرابلم نہ آ جائے عرطان نے پوری قوم کو برباد کر دے کیوں کیونکہ یہ سارے کے سارے جو تھے یا تو آپ ایک پارٹی پکڑیں یا تو آپ نبی کا ساتھ دیں یا آپ خیر کا ساتھ دیں حق کا ساتھ دیں اللہ کا ساتھ دیں یا آپ جو ہے وہ جو ٹرانسگریسرز ہیں ان کے ساتھ دیں تو کبھی کبھی خاموش رہنا بھی جرم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ پوری قوم کے اوپر عذاب آیا اور آپ دیکھیں کہ ایک فرد جو ہے نا اگر کرپٹ ہوتا ہے نو بندوں نے پلوٹ کیا کرپشن ایک نیکی ساروں پر عذاب آیا ایک فرد خراب ہوا ہے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتے ہم چاہتے ہیں نا کہ جی حالات ہمارے ملک کے بہتر ہوں ہر بندہ اپنی اصلاح کرے جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا تم میرے اندر بڑھا وہ ایک جذبہ اور جوشتہ کہ بھئی یہ بدل دو وہ بدل دو اس کو گراؤ اس کو پلٹاؤ کچھ ہو جائے کوئی قیامت برپا ہو جائے حالات کو بدلیں لیکن پھر جب جب میں دین پڑھتا گیا اور سمجھتا گیا اور جن جن علماء کے ساتھ میں بیٹھا نا تو الحمدللہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں ابھی پورے گورنمنٹ کو بدلنے کے چکروں میں ہوں میں فلانا کو بدلنے کے چکروں میں ہوں میں خود تو بدلہ ہی نہیں ہوں میں خود تو ابھی بھی گناہوں میں پڑھا ہوں نہ میں نے دین کو سمجھنا میں چاہتا ہوں یعنی ہمارا ورلڈ ویو کیا ہوتا ہم کہتے ہیں ای وانت دو ورلڈ چینج بڈ ای ڈونٹ وانت دو چینج ای وانت دو چینج دو ہول ورلڈ بڈ ای ڈونٹ وانت دو چینج مجھے یہ کس قسم کی منافقت ہے آپ جاتے ہیں بوری دنیا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو چینج دیکھنا چاہتے ہیں پہلے آپ وہ خود تو چینج اپلائے کریں آپ کہتے ہیں شریعت نافذ ہو ہونی چاہیے آپ کے چھے فٹ کے وجود پر نافذ ہوئی ہے آپ کے بیڈروم میں شریعت نافذ ہے آپ کے لیونگ روم میں شریعت نافذ ہے آپ کے گھر میں شریعت نافذ ہے پہلے ادھر نافذ ہوگی تو سمجھ آئے گا کہ بھئی آپ کسی لیول پر پہنچے ہیں کہ آپ ملک اور قوم پر بھی نافذ کریں گے ہمارا دین یہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پر عمل اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرے بندوں کی حقوق کو پورا کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر انجام دے لیکن اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو بھی چینج لانے والے لوگ ہیں وہ اپنے اوپر تو چیز کو اپلائے کریں ورنہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والا کیوں تم وہ کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں عجیب تمہارے ڈبل سٹینڈڈز ہیں دوسروں کو نصیتیں کہا رہے ہیں خود تم نے کرنا نہیں ہے اس چیز کو تو بات میں اثر بھی تب ہی پڑتا ہے جب انسان خود وہ چیز لے کے آتا ہے آگے جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات کی اسی پہ ہم اختتام کریں گے آخری آئیت جو ہے بڑی پاورفل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُوا اُقْبَحَا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا یہ پورا دیکھیں نا پوری سورہ کس طرح ایک لائمیکس پہ آ رہی ہے یعنی بتایا جا رہا ہے پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے کیسے قومیں سمود برباد کر دی گئی اپنے لیک آف تذکیہ کی ویسے قوم کا تذکیہ نہیں ہوا تھا ان کے اندر ایک خباست تھی ان کے اندر ایک تقزیب تھی ان کے اندر ایک جھٹلانا تھا ان کے اندر ایک نافرمانی تھی جو ظاہر ہو گئی ظاہر ہو گئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اٹھنی کو مار دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو مار دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کونسیکوینس سے ڈرتا لیے یعنی کہ عام دور پر جب کوئی انسان کسی کو مارتا ہے نا یا کسی کو پر حملہ کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ادھر سے ریٹیلیشن آگی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم کوئی کاؤنٹر اٹیک کرو گے ولا یخافو خبا اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کوئی کہہ نا میرے پاس ٹینک ہے میرے پاس بم ہے میرے پاس ایٹم بم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری نافرمانی کرو گے برباد کر کے رکھ دوں گا تم میرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو گے تم نے میری انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا تم نے دینداروں کے ساتھ جو سلوک کیا میں نہیں چھوڑوں گا ولا یخافو خبا اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے جو ظالم جابر زمین میں گھوم رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں فیرون سمجھا ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ان کو اڑا سکتا ہے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے تو جو بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں اس وقت جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو گلوبل لیڈرز ہیں جن تک اگر اللہ کرے ہماری بات پہنچے ان کو ڈر جانا چاہیے ان کو لرز جانا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ تمہیں صرف مولد دیتا ہے صرف مولد دیتا ہے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ویکنس ہے اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں ایک سیکنڈ میں زمین کے اندر گسیڑ دے تمہارے اوپر آگ کی بارش کر دے زمین تمہیں نگل جائے زلزلے تمہیں تباہ کر دیں آسمانی ہوائیں چلیں اور تمہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر اس میں سے کچھ بھی نہ کرے اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ دے اور تم تباہ ہو جاؤ اور اللہ کو کوئی غم نہیں ہوگا اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کی اوپر اللہ تعالیٰ کی پاور کو اللہ تعالیٰ کے جلال کو سمجھیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ تمہیں امینت بتا دیا دونوں چیزیں تمہارے اندر capability تو تمہیں عطا فرمائیں جس طرح تمہارے پاس آنکھیں ہیں ناک کان مو ہیں تمہارے اندر capabilities ہیں اسی طرح تمہارے ہر انسان کے اندر میں نے capacity دی ہے to know what is right from what is wrong اسی لئے جن کے دل صاف ہوتے ہیں انگریز بھی ہو کوئی non-muslim بھی کوئی ہو جس کا اندر سے compass ٹھیک ہے اس پہ جب قرآن کا نور پڑتا ہے تو وہ nurun ala nur ہو جاتا ہے قرآن کا نور پڑا اندر کے نور نے اس کو accept کیا اندر کی جو فطرت تھی اس نے اس کو accept کیا کہ واقعی میں یہ سچ بات ہے یہ جو قرآن آرہا ہے یہ بالکل میری فطرت سے match کر رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے واقعی یہ سچ بات ہے تو وہ nurun ala nur ہو جاتا ہے اسی لئے اسلام جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے خدای قسم اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیپلیس کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ کے فرمہ بردار ہوں گے اور ہمارے جیسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سوچنے کی غور و فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ان آیات کو غور کریں جب بھی یہ صورت شمس ہم نماز میں پڑے ہمیں سمجھ آجائے بات کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک چوئس دی گئی ہے ہم نے چوئس میں کرنی ہے کہ ہم نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری والا ہے نہ کہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کا تذکیہ کر سکیں اپنے اندر سے جو بھی غلطیاں ہیں گناہ ہیں کوتائیاں ہیں فالٹس ہیں ان کو باہر نکال سکیں اور اپنے دل کے اندر ساری وہ چیزیں داخل کریں جیسا کہ تقویٰ ہے اخلاص ہے لوگوں کے لیے رحمدلی کا معاملہ ہے یہ چیزیں اپنے دلوں میں لے کے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھئے سبحانہ کاللہ و محبابی حمد کا اشہد واللہ الہ الا انت استغفر و قطوب و علیک بارک اللہ و فیکم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ